ہائے پرینٹ میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکل ایٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انباکسنگ کرنے والے ہیں شاومی کے می نوٹ ٹین کی تو دوستو شاومی کی طرف سے اپر منٹرل سمارٹ فون ہے اور دنیا کا پہلا ایسا سمارٹ فون ہے جس کے اندر آپ کو 108 مگا پکسل کا پینٹا گیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے اس سمارٹ فون کی انباکسنگ اور دیکھیں گے کیا کچھ ملتا ہے اس فون کے اندر اور اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور اگر آپ ہمارے چینل پڑھنی ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ ان فیوچر آپ کو اچھے شئی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو چلی دوستو باکس کو یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ رہا می نوٹ ٹین اور اس پر یہاں پر کچھ ہائلٹ فیچرز بھی دیے گئے ہیں جیسے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 108 مگا پکسل کا الٹرا ہائی گریزولیشن کیمرہ اور ساتھی یہاں پر پینٹا کیمرے کا سیٹ اپ ہے اور 6.47 انچ کا 3D کرو والا ایم آلیڈ ڈسپلی اور 5260 ملی ایمپیئر کی بیٹری تو چلی دوستو اب اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ رہا می نوٹ ٹین جو کہ ہمارے پاس اورورا گرین کلر میں ہے تو فیلحال اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور باکس کے جو باقی کنٹٹ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک فولڈر اسے بھی ہم یہاں باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں ملتا ہے ایک سم ایجیکٹر ٹول اور یوزر مینول ہے اور ایک سلیکن کیز تو یہ جو ہے سلیکن کیز ہے اسے بھی ہم فلال سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کیبل ہے جو کہ ایک ٹائپ سی کیبل ہے اور ایک چارجر جو کہ 30 وارٹ کا ایک فاس چارجر ہے جو کہ 30 منٹ میں آپ کے موبائل کو 58% چارج کر دے گا تو یہ تھے باکس کے کنٹنٹ اب انہیں بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں موبائل کی طرف تو یہاں پر سب سے پہلے اسے پیل آف کر لیتے ہیں تو موبائل یہاں پر کافی شائنی ہے اور یہ ہمارے پاس ایرورا گرین کلر میں ہے اور جو ہے کافی ہینڈی بھی ہے اگر آپ اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ایک پریمیم سی فیل آتی ہے اور لک وائز بھی جو ہے کافی اچھا ڈیزائن ہے اس کا تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا جو ہے ہم اوورویو لے لیتے ہیں تو رائٹ سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک پاور بٹن اور یہاں پر آپ کو دو وولیوم بٹن مل جاتے ہیں اور یہ نیچے کی سائٹ جو ہے یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے ایک سیم ٹرے اور ٹاپ سائٹ پر ملتا ہے ایک نوائز ریموول مایکرو فون اور ساتھ ہی مل جاتا ہے ایک آئی آر بلاسٹر جو کہ آپ کو پتا ہوگا آئی آر بلاسٹر جو کہ ٹی وی اور ای سی وغیرہ کے ریموٹ کنٹرولر کے کام آتا ہے اور اس کی جو ہے لیفٹ سائیڈ وہ بلکل پلین ہے یہاں پر آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا اور بوٹم سائیڈ پر آپ کو مل جاتا ہے ایک سپیکر رائمری مائکرو فون ایک ٹائپ سی پورٹ اور ایک 3.5 ایم ایم آڈیو جیک تو دوستو یہ تھا اس موبائل کا اووریو تو اب اسے یہاں پر ہم آن کر لیتے ہیں تو میں ویڈیو کو جو ہے فاسٹ فوروڈ کر کے اس کا میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو یہ فون سیٹ اپ ہو چکا ہے اور اب اس کی جو ہے سپیسیفیکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو 6.47 انچ کا ایک فل ایج ڈی پلس والا سوپر ایم اولیڈ ڈسپیے دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی اس کی اندر آپ کو چپ سیٹ سنیپ ڈرگن سیون تھرٹی جی والا ملتا ہے اور 6 جی بی کی ریم اس کی اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور 128 جی بی کی اس کی اندر آپ کو سٹوریج مل جاتی ہے اور بیک سائٹ پر جو ہے پینٹا کیمرہ سیٹ اپ ہے یعنی پانچ کیمروں کا سیٹ اپ ہے اور جس کا پرائیمری سنسر یہاں پر 108 میگا پکسل کا ہے اور جو سیکنڈ کیمرہ ہے وہ 12 میگا پکسل کا ایک ٹیلی فوٹو لینس ہے اور جو تیسرا کیمرہ ہے وہ 20 میگا پکسل کا ایک الٹرا وائڈ ہے اور جو چوتا کیمرہ ہے وہ 5 میگا پکسل کا 50 ایکس زوم ہے اور جو پانچوہ کیمرہ ہے وہ 2 میگا پکسل کا ایک میکرو لینس ہے اور فرنٹ شیٹ پر یہاں پر آپ کو 32 میگا پکسل کا ایک ڈروپ نوچ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیٹری اس کی اندر آپ کو 5260 mAh کی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 30 وارڈ کی فارٹ چارجن کی سپورٹ کے ساتھ آتی ہے ٹائپ سی پورٹ اس کی اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس جو ہے یہاں پر می یو آئی 11 کا دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہ تھی اس موبائل کی کمپلیٹ اسپیسیفکیشن اور کمپلیٹ اوورویو تو اگر اس کی پرائس کو لے لیں تو پاکستان میں یہ سمارٹ فون 80,000 کا لانچ ہوا ہے تھوڑا اور پرائس ہے یہاں پر تو اس حساب سے یہ انڈین مارکٹ میں بھی کچھ 40 سے 42,000 کے اراؤنڈ ہی لانچ ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری انبوکسنگ ویڈیو آپ کو ہماری انبوکسنگ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے اور پھر اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تاکہ ان فیوچر پر آپ کو اچھا چی ویڈیوز ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ